خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مطلع ہے یا آپ سے کوئی روٹ گیا ہے ناراض ہو گیا ہے یا کسی سے چاہت رکھتے ہیں یا مخبت رکھتے ہیں لیکن وہ بہن بھائی آپ کے پاس نہیں آسکتا تو یہ اس نایار وصیفے پر کر کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں ایک نمبر ایک اس وصیفے کا غلط استعمال نہ کیا جائے اگر آپ اس وصیفے کا غلط استعمال کرتے ہو تو پھر اس کے آپ خود جو ہے ذمہ دار ہوں گے تو انشاءاللہ آپ بلاسمند کیجئے گا تو پھر اس کا فیض آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ نے کرنا کیا ہے جمعہ والے دن کرنا کیا ہے جمعہ والے دن صرف اور صرف 33 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے جمعہ کی نماز آپ پڑھ لی جائے گا نماز پڑھ کے جب آپ آئیں گے تب آپ نے یہ جو سورہ ہے یہ پڑھنی ہے اور ایک اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہے یعنی کہ آپ کو کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا اگر آپ کو شوہر ناراض ہے خوادین کے لیے ہے اور اگر بھائی کے لیے کوئی اوپر اس کی بیوی ناراض ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو صورہ قریش لکھ کر آپ کاغل سونسا ہے اس کے تکیہ میں رکھتے ہیں یا پھر آپ وہ تکیہ بھی دم کرتے ہیں تاکہ وہ اس تکیہ پر سو سکیں تو انشاءاللہ جیسے ہی سوئے گا اس کے ذہن سے آپ کے لیے جتنی بھی خرابی اور جتنا بھی اس قسم کا مسئلہ ہوگا وہ تمام کا تمام ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی اور کامرانیت فرمائے گا اللہ بھائی یہ عمل لازمین کیجئے گا بہت نایاب عمل ہے ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھئے گا اگر آپ کا کوئی چاہنے والا ناراض ہے یا وہ پریشان ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد اگر آپ اس پر کوئی توفہ بھیج سکتے ہو یا اس پر توفہ وہ مل سکتا ہے تو پھر آپ نے وہ توفہ آپ اس کو بھیجو سب سے پہلے اس کے پر سورے کوئش جو جسرہ ہم نے بتایا ہے ویسے آپ پڑھ کر اس کے پر دم کرو اور پھر اس کو بھیجو تو انشاءاللہ وہ ضرور جیسا آپ سا ہوگے ویسا ہی وہ آپ کے ساتھ روئیہ اختیار کرے گا اور فوراں آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ سے معذرت اور ملامت کرے گا یہ بہت نیا وظیفہ اس کی قدر کیجئے گا اور اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تو ضرور شیئر کریں لازمان شیئر کریں ای میل ڈسکرپشن میں ای میل ہے وہاں پر آپ جائیں اور ای میل حاضر کر سکتے ہیں نمبر دو اگر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو آپ کومیٹس بیکس میں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ضرور مدد اور رہنمائی کی جائے